اوز باللہ من الشیطان الرزیم اوز باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویس قال موسیٰ لقومه ان اللہ یأمركم ان تصبحوا بقرة قالوا اتتخذون حضو قال اعوذ باللہ ان اكون من الجاہلین قالوا دعو لنا ربك يبین لنا ما هي قال انه یقول انها بقرة لا فارض ولا بکر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون ہماری گفتگو سور بقرہ کی ان آیات کی زیل میں چل رہی تھی کہ جہاں قرآن قوم بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو اور ان کی نافرمانیوں اور ان کی خطاکاریوں کو بیان کر رہا تھا آیت نمبر 47 سے اس سلسلے قوم بنی اسرائیل کا آغاز ہوا اور تقریباً 74 تک آیت نمبر 74 تک یہ سلسلہ تقریباً جاری ہو ساری ہے فلحال ہماری گفتگو بنی اسرائیل کی گائیں کے جو ایک مشہور واقعہ ہے اور توجہ کریں اسی واقعے کے پیش نظر اس سورے کو سورے بقرہ کہتے ہیں اسی واقعے کی وجہ سے یعنی جو عام طرف مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اسی واقعے کی وجہ سے اس سورے کو سورے بقرہ کہتے ہیں یعنی حضرت موسیٰ کے قوم میں دو گائیں کا تذکرہ ملتا ہے ایک وہ جو جہاں پر انہوں نے گسالہ پرستی اور گائیں پرستی کی تھی وہ ایک مختصر سا واقعہ اور اشارہ تھا جو قوم بنی اسرائیل کی نافرمانی کو بیان کیا لیکن یہ تقریباً آیت نمبر سکسٹی سیون سے سیونٹی تری تک جو وہ تقریباً یہ واقعہ بیان ہوا سکسٹی سیون سے سیونٹی تری تقریباً چھ آیات بلکہ آٹھ آیات یہ اس واقعے کا بیگراؤن گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک قتل ہوا اب اس واقعے کو مختلف روایتوں میں بیان کیا گیا اور تھوڑے سے واقعات میں اختلاف ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا بہرحال ہمارے لئے یہ تاریخ کا یہ واقعہ اتنا امپورڈن نہیں ہے کہ کس نے کس کو قتل کیا اور کیا اس کی داستان تھی اشارتاً ہم نے گزشتہ گفتگو میں اس کو بیان کیا تھا لیکن جب قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے پاس آئے اللہ نبینا و علیہ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ نے آیت نمبر سکسی سیون کے جس کو گزشتہ گفتگو میں ہم نے گفتگو کی حضرت موسیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهِ يَأْمُورُكُمَنْ تَزْوَحُ بَقَرَا کہ حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم کو کہ خدا نمطال تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں کو زبا کرو تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے اس انداز سے گفتگو کی کہ کیا آپ ہمارے ساتھ استحضا کر رہے ہیں مزاک کر رہے ہیں مزخرا کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدا کی پناہ ہو کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں بہرحال اس کی تفصیل اور اس کی جو تشریفی ہو آپ کی خطبت میں بیان کی اب یہاں پر جو ہے وہ آیت نمبر سکسٹی ایٹھ خب یہاں پر تو قرآن نے یہ کہا کہ ایک گائیں کو زبا کریں روایتوں میں جو بیان آتا ہے کہ اگر وہ اس وقت کسی بھی گائیں کو امتصال کر لیتے اور زبا کر لیتے اور خدا کی اس حکم کو بجا لاتے تو حکم خدا انجام پا جاتا اور اس دن میں ہم نے گفتگو بھی گزشتہ گفتگو میں کی کہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے کہ کہاں پر ہمیں سوال کرنا ہے کہاں پر ہمیں سوال نہیں کرنا خب اس کے لیے شریعت علم تعلیمات اہل بیت اتھار علیہ السلام ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سا ایسا سوال ہے جو قوم بنی اسرائیل کے سوالوں کی مانند ہے جس کی ضرورت نہیں ہے اور جو ہم سے تقاضی نہیں کیا گیا اور کہاں پر ہمیں ہمارے لئے واجب ہے کہ ہم سوال کریں فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اہلِ ذِكْر اگرچہ اہلِ ذِكْر سے مراد اہلِ بیت اتھار علیہ السلام ہیں لیکن یہ قرآن کی آیت بیان کرتی ہے کہ کچھ چیزوں کے لئے ضروری ہے کہ انسان واجب ایک انسان سوال کرے لہٰذا نہ یہ قانون بنایا جا سکتا ہے اس آیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ فَسْأَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِنْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے تو سوال کرو نہ اس کو کوئی قانون بنایا جا سکتا ہے نہ واقع بنی اسرائیل کو کوئی قانونی طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ انسان یہ کہے کہ جیسے محورہ بھی ہے انس محورے میں تقرین گفتگو ہوتی ہے کہ قوم بنی اسرائیل کی طرح سوالات نہ کرو یعنی ان کے سوالات بے جاتھ ہیں یعنی موقع نہیں تھا محل نہیں تھا اسی وجہ سے روایتوں میں ملتا ہے کہ تعبیر اس طریقے سے تفصیلی روایت روایت سے امام حسن عزقری علیہ السلام سے اور متعدد روایتوں میں ملتا ہے مسلم تعبیر ہے اس طریقے سے فشددو فشدد اللہ علیہم اس قسم کی مفہومی تعبیر ہے کہ ان لوگوں نے جب شدت کی جہاں پر سوال نہیں کرنا تھا تو خداون مطال نے بھی ان کا دائرہ تنگ کر دیا متعدد روایتوں میں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور میں نے قانون بھی آپ کی خدمت میں گزشتہ گفتگو میں اس کو بیان کیا لہذا حق یہ تھا کہ جب حکم خدا آ گیا تو امتصال کرنا چاہیے تھا انجام دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے سوال کیا آیت نمبر 68 قالو قالو یعنی جمع کا سیغہ ہے پلورل کا سیغہ ہے ان سب نے کہا یعنی قوم بنی اسرائیب نے کہا اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ آپ ہمارے لئے دعا کریں اپنے رب سے خب یہاں پر بھی ایک جس طرح مفسیدین بیان کرتے کہ ایک انصریں ایک انصریں نافرمانی ہیں اور ان کی جہالت اور ان کی لاپروائی یا جو بھی اس کو تعبیر کریں کہ انہوں نے کہا رب بکا یعنی آپ دعا کریں ہمارے لئے اپنے رب سے یعنی کیا آپ کے رب نہیں ہیں کیا فقط حضرت موسیٰ کے رب ہیں لہٰذا یہ تعبیر ایک مناسب تعبیر نہیں ہے جس طرح مفسیدین بیان کرتے ہیں ادعو دعا سے پکاریں کہ پکاریں دعوی اس کی روٹ ورز ہے دال این واؤ جب فیل امر میں آئے تو ادعو پڑھیں گے اس کو امر آرڈر ہے قال ادعو کہ آپ ہمارے لئے سوال کریں پکاریں دعا کریں لنا ہمارے لئے رب بکا اپنے رب سے کیا کہ یبین لنا ماہیہ کہ بیان کریں خدا کیا ہو یہ آپ ہمارے لئے سوال کر اپنے رب سے خب یہاں پر علامت ورسی فرماتے ہیں کہ خب انہوں نے یہاں پر اس کی ایج کا سوال نہیں کیا ہے لیکن جواب سے پتا چلتا ہے کہ ظاہراً یعنی علامت ورسی کہتے ہیں کہ گویا وہ قوم بنی اسرائیل اس گائیں کی عمر کے اعتبار سے سوال کرنے کہ وہ کس عمر کی گائیں ہو یہ بہرال علامت ورسی کا کہنا ہے اللہ یال خدا بہتر جانتا ہے لیکن صرف اتنا سوال کیا کہ یبین لنا ماہیہ آپ یعنی خدا آپ اپنے رب سے سوال کریں کیا کہ یبین کہ آپ کا رب ہمیں بیان کریں لنا ہمارے لئے ماہیہ یہ بقرہ یہ گائیں کیا ہو قال قال کون قال حضرت موسیٰ قال حضرت موسیٰ نے کہا کہ انہو یقول یعنی ان اللہ تعالی یقول کہ خدا ون مطال کہتا ہے خوب توجہ کریں فارج کسی کہتے ہیں فارج اور بکر یہ دو لفظ آئے ہیں فارج کا مطلب ہے عمر رسیدہ عمر رسیدہ کو فارج کہتے ہیں فی ال اس کا جو روٹ پڑھتے فراروہ ہے عمر رسیدہ القبیر المسنہ کہتے ہیں اس کو بھی فارج کہتے ہیں جس کا پیٹ بڑا ہو اس کو بھی فارج کہتے ہیں لوگت میں یہ بھی ملتا ہے یا جو زخیم ہو بھری ہوئی جیسے اگر ڈاڑی بھری ہوئی ہو تو اسے بھی فارج کہتے ہیں بہرحال یہاں پر مراد واضح ہے یعنی عمر رسیدہ نہ ہو وہ گائیں عمر رسیدہ نہ ہو لا فارج یعنی نہ ہو فارج فارج بولتے ہیں عمر رسیدہ کو لا فارج یعنی نہ ہو ولا بکر بکر کسے کہتے ہیں بکر بکر سغیرہ کو کہتے ہیں چھوٹی گائیں کو کہتے ہیں یعنی اتنی چھوٹی نہ ہو کہ جو حاملہ نہ ہو سکے یا حاملہ نہ ہو ہو ویسے بکر جو وہ ہر چیز کی اول کو بکر کہتے ہیں ہر چیز کی اول کو بکر کہتے ہیں خب کہتے ہیں کہ قرآن خدا نے مطال فرماتا ہے کہ لا فارض ولا بکر کہ وہ گائیں جو ہے وہ نہ فارض ہو نہ بکر ہو نہ عمر رسیدہ ہو نہ اتنی چھوٹی ہو پھر کیا ہو اوان بین ذالک اوان کا مطلب کیا ہے اوان کا مطلب ہے یہ اپنے اپنے قوم سے یہ نہ فرماتے ففعلو ما تو مرون یعنی حکم جو وہ حتمی ہو چکا ہے لہذا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ففعلو فعل امر آرڈر ہے پس فعلہ فعلہ یعنی فعل کرو کام کرنا فعل یعنی کام کرنا ففعلو آرڈر یعنی تم لوگ کرو ما اس زبا کرنے وقت یہ کام کو یہ میم علی ما سے مراد کیا ہے وہ زبا کرنے کا حکم آیا یہ میم علی ما سے مراد یہ ہے تو امرون یعنی جس چیز کا تم لوگوں کو حکم دیا گیا امر سے نکلا امر کا مطلب آرڈر پس انجام دو اس چیز کو کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے خب یہاں پر یہ پہلا سوال تھا اور قرآن اور حضرت موسیٰ کا یہ جواب پھر دوسرا سوال کیا اس پر اقتفا نہیں کیا خب میں نے پہلے بھی آپ کی خضرت میں ارز کیا کہ یہاں پر آرڈر آ چکا تھا پہلے سوال کی ہی گنجائش نہیں تھی لیکن انہوں نے سوال کیا اور یہ جواب ملا خب یہاں پر اب اس پر اقتفا نہیں کیا قالو پھر قوم بنی اسرائیل پھر جمع پلورل کا سیغہ ہے قالو پھر قوم بنی اسرائیل نے کہا ادعو آپ پکاریں دعا کریں لنا ہمارے لئے کس کو پکاریں رب کا اپنے رب کو پکاریں کیا پکاریں یبین لنا ما لونہا کہ خدا ہمیں بتائے کہ گائیں کا رنگ کیا ہونا چاہیے اب یہاں پر بھی اگر سفید حری پیلی کسی بھی جو گائیں کو زبا کر دیتے تو کافی تھا لیکن جیسا کہ روایت نے بیان کیا شددو فشد اللہ علیہ کہ انہوں نے دائرہ تنگ کیا تو خدا انہیں مطال بھی ان پر دائرہ تنگ کرتا چلا گیا لہذا جو ہے وہ پس سوال کیا یبین ما لون لون کسے کہتے ہیں لون اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی بھی جسم کے اوپر ہوتا ہے ہر جسم کا کوئی رنگ ہوتا ہے یہ ہمیشہ رنگ ہوا میں نہیں رہ سکتا ہے رنگ کے لئے جسم چاہیے لون رنگ لون کہتے ہیں رنگ ما لون ہاں تو قال حضرت موسیٰ نے کہا انہو یقول کہ خدا وند مطال کہتا ہے کہ انہا بقرت کہ یہ گائے ہو اب اس کی صفت کیا ہے سفراء سفراء فاقع لون ہاں سفراء زرد کو کہتے ہیں اور ان سے کم زرد رنگ یہ اس کو سفراء کہتے ہیں فاقع لون یہ فاقع صفت سفراء کی یعنی کیسا زرد اگر اس کا سرسری ترجمہ کریں تو بھاری زرد شدید زرد گہرہ زرد اس کو عربی میں کہتے ہیں فاقع فاقع ان گہرہ زرد گہرہ لون ہاں یعنی اس کا رنگ لون رنگ ہاں یعنی وہ گائیں گائیں کا رنگ گہرہ ہو صحیح نا گہرے رنگ کی گائیں ہو یعنی اس کی شدہ ہے اس کی زردی ہے وہ مختصر بھی بلکل ہلکہ سا آف جو ہے وہ رنگ جو اس کا گہرہ ہو فاقع اللہ انہاں خوب فاقع اللہ انہاں یہاں پر ایک نقطہ جو علامہ طورتی بیان کرتے ہیں دیکھیں یہ عربی عجیب زبان ہے عربی ہر گہرے رنگ کے لئے فاقع کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ عربی زبان میں ہر رنگ کے گہرے کے لئے اس کے اپنے خاص پاٹیکولر الفاظ ہیں جیسے اسفر کے لئے فاقع استعمال ہوتا ہے احمر کے لئے ناصع استعمال ہوتا ہے اغزر کے لئے احمر یعنی لال رنگ لال رنگ کے لئے گہرے لال رنگ کے لئے ناصع عین کے ساتھ اغزر سبز کے لئے نابر استعمال ہوتا ہے ذات کے ساتھ نابر عبیس کے لئے لہقہ یا لہاق استعمال ہوتا ہے اسود کے لئے یعنی کالے کے لئے حالک استعمال ہوتا ہے یعنی ہر گہرے رنگ کے لئے ایسا نہیں کہ ہم یوں کہیں کہ احمر فاقعون یہ عربی زبان میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا ہے علامہ طورسی فرماتے ہیں خوب خوب کیا فرمایا کہ کہا کہ اس کا رنگ کیا ہو اس گائیں کا زرد ہو اور فاقع لونوہا یعنی پررنگ ہو زرد پررنگ ہو بھاری ہو شدید ہو گہرہ ہو کیسا گہرہ تصرر ناورین کہ ایسی سفرہ یا اب یہ تصرر کی ضمیرہیہ دو طرف روٹ سکتی ہے بقرہ کی طرف بھی جا سکتی ہے تصرر تصرر نکلا ہے سرور سے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سرور سے نہیں نکلا ہے بلکہ ہم سرور اسی تصرر والے استعمال کرتے ہیں سرور سرور آ گیا خوش ہو جانا انسان خوشی کے معنوں کے لئے استعمال کریا جاتا ہے تصرر خوب کہا کہ کیسی ہو وہ اس کا ارزدردی کیسی ہو کہ تصرر ناورین ناظر کس کو کہتے ہیں دیکھنے والا ناظر ذوائن کے ساتھ ناظر یعنی دیکھنے والا ناظرین یعنی پلورل کا جمع کسیغہ ہے یعنی دیکھنے والا جو کہ وہ مسرور ہو جائے خوشحال ہو جائے ایسا نہ ہو کہ اس کو چوبن ہو اس کو اچھا نہ لگے ہوتا ہے بعض اوقات بعض ایسے رنگ ہوتے جو انسان کو پسند نہیں آتے ہیں خاص طور پر گہرے رنگ ہو تو انسان کی آنکھوں کو نہیں بھاتے ہیں انسان کی آنکھوں کو مزا نہیں آتا ہے کہا کہ ایسا رنگ ہو دیکھنے دائرہ کتنا تنگ ہو رہا ہے اگر کالے رنگ کی اگر گائیں کہہ دی ہوتی تو شاید ایزی اویلیبل تھی اگر جو وہ کہوہ براؤن رنگ کی جو کہوہ اگر کہا ہوتا تو ایزی اویلیبل خوب زرد رنگ کی گائیں وہاں خوب زرد رنگ کی گائیں شاید آپ نے میں نے جو کہوہ کہیں خواب میں بھی شاید کبھی نہ دیکھی ہوگی کہ زرد رنگ کی گائیں بھی کیا ہوتی ہے تو علاہ حال اہم یہ نہیں کہ ہم زرد رنگ کی گائیں ڈھونڈے اور اس کو تلاش کریں نہیں یہ جو وہ جو یہاں پر درس لینے کی کے نکاتیں وہ انسان توجہ کریں پس کیسی ہونا چاہیے اس کا زرد ہونا چاہیے زرد بھی گہرے رنگ رنگ ہونا چاہیے اور ایسا کہ تصورو ناظرین اب ہم نے کہا کہ یہ تصورو کا فائل کیا ہے وہ گائیں دیکھنے والے کو بھائے مسرور کر دیں یا وہ رنگ دونوں احتمال موجود ہیں تصورو یعنی خوشحال کر دیں کیا جس خوشحال کر دیں وہ گائیں یا گائیں کا رنگ اور فن دونوں صحیح ہے اور فن میں دونوں احتمال ہوتا ہے صحیح نہ تو دونوں کی طرف احتمالاً زمین لوٹ سکتی ہے جب تک کہ وہ امام معصوم کی طرف سے اگر کوئی اس کے لئے وہ نہ آئے بیان نہ آئے تو اس کا جو وہ ترجمہ کرنا نسبتاً جو وہ مشکل ہے یہ مگر یہ کہ آپ یہ کہیں کہ اسفر یا سفرہ جو کہ وہ کیونکہ تصورو زمیرہ ہیا ہے مونس ہے اور بقرہ مونس ہے صحیح نہ بقرہ مونس ہے اب سفرہ یا سفرہ آئیم مونس استعمال ہوتا یا نہیں ہوتا ہے اب یہ فاقعوں کے لفظے تو پتا چلتا کہ نہیں ہوتا ہے فضوز بینار کے پر یہ ضمیر تصورو زور ظاہران بقرہ کی طرف لوٹ بھی چاہیے یعنی وہ گائیں دیکھنے والے کو مسرور کر دیں حالہ آئی حال جو جس کی طرف زمیر لوٹ رہی ہو بات جو وہ انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی کہ گائیں کا رنگ ایسا ہو اور وہ رنگ یا وہ گائیں جو وہ دیکھنے والے کو خوشحال کر دیں خوب یہاں تک یہ آئیت جو ہے وہ مکمل ہوئی یہ دو سوال کیے قوم بنی اسرائیل نے اس گائیں کی بارے میں تیسرا سوال یہ بھی کافی تھا اب نہیں اب جو وہ معاملہ مشکل ہو گیا اب معاملہ جو وہ مشکل ہو گیا اب اس سے زیادہ سخت جو وہ شرط آ رہی ہے پھر جو وہ قوم بنی اسرائیل نے دیکھے تینوں مقامات پر تینوں آیت میں سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیونٹی میں ایک ہی طریقے سے قوم بنی اسرائیل نے کہا یہ قرآن کی الفاظ ہے قالو یعنی قوم بنی اسرائیل نے کہا کس کو کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا ادعو آپ ہمارے لئے دعا کریں لنا اپنے ہمارے لئے رب بکاو یعنی پکاریں اپنے رب کو ہمارے لئے کیا پکاریں کیا کہے خدا یوبیین آپ کا رب بیان کرے ہمیں یوبیین کا مطلب کیا ہے بیان کرنا کسی بھی چیز کو بیان کرنا کسی بھی چیز کو واضح کرنا اس کے لئے بیان کا لفظ استعمال ہوتا ہے یوبیین یعنی بیان کریں صحیح نا خوب یوبیین لنا ہمارے لئے بیان کریں کیا بیان کریں ماہیہ وہ گائیں کیا ہے جو وہ پھر آگے خود یہ قوم بنی اسرائیل کے کہتے ہیں لوگ ان البقرہ تشابہ علینا تشابہ علینا خوب توجہ کریں یہاں پر تشابہ کا معنی کیا ہے تشابہ شبہ کے معنی میں ہے شبہ یا شبہ جس کو ہم کہتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شبہ ڈاؤٹ یعنی ہر وہ چیز جو مجمل ہو نامعلوم ہو غیر واضح ہو بیان شدہ نہ ہو اس کے لئے شبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تشابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے دیکھیں اب یہ میں نے کہا نا عربی زبان کی ایک عجیب غصت ہے اگر کوئی چیز کسی چیز کی مثل بھی ہے تو اس کے لئے بھی شبیح کہا جاتا ہے یہ اس کی شبیح ہے یہ اس کی معنید ہے خوب توجہ کریں تو یہاں پر بھی شبہ میں بھی کیا ہوتا ہے کہ مثال کے دور کیا ہوتا ہے کہ حق اور باطل ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے تو جو فرمایا اس لئے جو چیز ڈاؤٹ ہوتی اس کو شبہ کہا جاتا ہے کیونکہ حق باطل کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے باطل حق کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے اور اہم طور پر جو وہ جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو تو انسان ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں بس شبہ یعنی ایک چیز کی طرح ہو جانا ایک دوسرے کی طرح ہو جانا مثال کے تو آپ کہیں کہ یہ شخص اس کی شبیح ہے یعنی یہ اس کی مانند ہے اس کی مثل ہے دونوں میں مماثلت موجود ہے دونوں میں ریزیمبلنس موجود ہے تو جب اشکال پیدا ہوتا ہے کوئی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے تو وہاں پر یہ شبہ حق سے قریب نظر آتا ہے مانند حق نظر آ رہا ہوتا ہے حق اس باطل کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس لئے شخص شبہ اور ڈاؤٹ کی مقام پر لفظ شبہ استعمال کیا ہے شبہ ڈاؤٹ شبہ ہو گیا صحیح نا تو یہ سارا ایک ہی مانہ کے لئے ہے یہ صحیح نا تو یہاں پر بھی جو وہ قوم بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں کہ ان البقرہ تشابہ آ لینا یہ بقرہ یہ گائیں ہمارے لئے مشتبے ہو گئی ڈاؤٹ فل ہو گئی نہیں پتا چل رہے کیسی گائیں آیا ہم کسی بھی زرزرنگی گائیں کو لے کر آ جائے کیا کافی ہے ممکن ہے ایک بات جو میں نے پہلے کہتی اس کو تھوڑا سے دوبارہ یہاں پہ تقرار کر دوں ممکن ہے آج کے زمانے میں زرزرنگی گائیں نہ ہو ممکن ہے شاید اس زمانے میں ہو توجہ فرمایا آپ نے شاید ممکن ہے اس زمانے میں زرزرنگی گائیں ہوتی ہو اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں صحیح نا ممکن ہے ون پیس ہو خدا کی یہ مخلوق گائیں کی شکل میں زرزرنگی یا ممکن ہے زمانے کی گائیں گائیں ایسی ہوتی ہو تو یہ خدا جو کو بہتر جانتا ہے روایتوں میں فرحال ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے یہ نئے کسی مفصل ہے اس نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں جو کوئی ہے شاید کم از کم جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں پر ہم نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے کہ زرزرنگی گائیں خوب کیا توجہ کریں ان البقرہ تشابہ علینا خوب یہ جو وہ گائیں ہمارے لیے جو وہ ان نون ہو گئی ہے مشتبہ ہو گئی ہے ڈاؤٹفل ہو گئی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے پھر تیسرا چونکہ یہ سوال تھا اب یہاں پر جو ہے وہ توجہ کریں یہاں پر قوم بنی اسرائیل نے ایک جملہ بھی استعمال کیا وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحْتَدُون وَإِنَّا یعنی ہم اِنشَاءَ اللَّهُ یعنی اِنْ اَرَادَ اللَّهُ اِنْ اَرَادَ اللَّهُ شَاءَ یعنی مشیعت یعنی ارادہ ارادہ مشیعت اور مشیعت ارادہ یہ دونوں ایک جگہ دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں مشیعت اور ارادہ خوب انشاء انشاء اللہ اگر خدا کا ارادہ ہوا اگر خدا کی مشیعت ہوئی تو لَمُحْتَدُون اب توجہ کریں لَمُحْتَدُون اگرچہ حدیاء حدایت یعنی انسان اگر اپنے صحیح راستے پر چل پڑے تو اس کو حدایت کہتے ہیں اِنَّا حَدَيْنَا حُسَبِيلًا ہم نے راستے کی حدایت دے دی یہ سرات مستقیم ہے اس پر چلو گے تو ہم تک پہنچو گے اِنَّا حَدَيْنَا حُسَبِيلًا ہم نے راستے کی تمہیں حدایت دے دی ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا اِمَّا شَاکِرَ وَا اِمَّا قَفُورَ تو حدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے حدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ راستے پر چل پڑنا صحیح نا خب اگر دین میں اگر حدایت یہ بات آئے تو یعنی اللہ کا راستہ سرات مستقیم اِحْدِنَا سرات مستقیم کی ہمیں سرات مستقیم کی ہدایت دے صحیح نا ہدایت کسی کی گائیڈ کر دینا صحیح نا یہاں پر اِحْدِنَا یعنی خدا ہمیں گائیڈ کر سرات مستقیم جب ہدایت یہ آفتہ یا ہدایت قرآن میں جب دین کے لئے استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب کیا جائے اللہ کا دین اللہ کا راستہ جو قرب الہی کا ذریعہ بنے جو رضوان خدا کا ذریعہ بنے جو جنت کا راستہ ہو جس کو سرات مستقیم کہتے ہیں صحیح نا لیکن یہاں پر ہدایت ان معنوں میں نہیں آئی ہے یہاں پر ان معنوں میں ہدایت نہیں آئی ہے بے حساب ظاہر بلکہ یہاں پر ہدایت کن معنوں میں آئی ہے کہ اگر خداون مطال چاہے تو ہم جو کہو لَمُحْتَدُون تو ہم انشاءاللہ جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دے دیں صحیح نا جو خداون مطال نے ہمیں حکم دیا ہے لَمُحْتَدُون توجہ کریں مُحْتَدُون تین چیزیں ہوتی ہے دی جائے ہدایت یعنی ہدایت حادی یعنی جو ہدایت دینے والا ہے جن کو ہدایت دی جائے اس کو کہتے ہیں مَحْدِ مَحْدِ مَحْدِيُن یا اگر بابِ افتیال میں ہو چونکہ یہاں پہ بابِ افتیال سے آئے ہیں تو مُحْتَدِ یعنی جس کو ہدایت دی گئی مُحْتَدُون پلورل کا سیخہ ہے یعنی اگر خدا چاہے تو انشاءاللہ ہم اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے پس مُحْتَدِ کون ہے مُحْتَدِ وہ ہے جس کو ہدایت پہ چل پڑا جس کو ہدایت حاصل ہو گئی اس کو کہتے ہیں مُحْتَدِ مُحْتَدِ کسے کہتے ہیں جس کو ہدایت حاصل ہو گئی سینا اب ہدایت حاصل ہو گئے یہ بھی دو معنی میں استعمال ہو سکتا ہے ایک دفعہ تھیوریٹیکل ایک دفعہ پریکٹیکل تھیوریٹیکل یعنی کیا مطلب یعنی آپ کو ہدایت کا راستہ دے دیا پریکٹیکل یعنی کیا مطلب یعنی ہم اور آپ جو کو ہدایت پر آ گئے سینا تو بہرحال یہ اس کے سارے جزیات ہیں تو اب یہاں پر جو کو اِنَّا لَمُحْتَدُون انشاءاللہ کہ اگر خدا چاہے تو ہم جو ہے وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لیں اپنے مقصد تک پہنچ جائیں صحیح نا کہ اگر خدا چاہے گا تو انشاءاللہ ہم اگر خدا چاہے گا تو ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں گے اب یہاں پر ایک روایت بیان کی گئی ہے توجہ کریں روایت یہ بیان ہوئی ہے کہ روایت کا جملہ کہ اگر انہوں نے لفظ انشاءاللہ نہ کہا ہوتا کہ نقل ہوا ہے اس طرح سے بعض روایتوں میں ہیں کہ اگر ان لوگوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو الہ یوم القیامہ کبھی بھی ہدایت نہ پاتے کبھی بھی ہدایت نہ پاتے کبھی بھی تلاش نہ کر پاتے اب میں نہیں وہ روایت فیلات میرے پاس موجود نہیں ہے ایک سکر خب لیکن بہر حال روایت جو وہ اسی مفہوم کی ایک گزری تھی کیونکہ ایک نکتہ ذہن میں آتی ہے لہذا میں اس روایت کے الفاظ دھون رہا تھا اللہ آئیے حال توجہ کیجئے یہاں پر جو وہ اگر انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا ہوتا تو انہیں جو وہ کبھی بھی ہدایت حاصل نہ ہوتی کبھی بھی وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے تھے اب یہ کیونکہ روایت ظاہران کوئی معتبر روایت نہیں ہے بعض روایتوں میں اس طریقے سے آیا ہے ایک نکتہ ہمارے ذہن میں آ رہا تھا خب اس پہ غور کیجئے گا کیونکہ قوم بنی اسرائیل سے بعید نہیں ہے یہ نکتہ یہ نکتہ جو ہے وہ ایک قسم کی خدا والے مطال کی ذات کی ایک قسم کی توہین سی محسوس ہو رہی ہے اگر ہم انشاء اللہ کو اس معنی میں نہ لیں توجہ کریں ایک دفعہ انشاء اللہ جس روایتوں میں ہیں کہ ہر کام سے پہلے جو وہ انشاء اللہ بولو تو ہر کام سے پہلے انشاء اللہ کہو یہ ایک استعمال ہوتا ہے اور آدھا اسلامی میں ہے انسان جب انشاء اللہ کہے یہ ایک آدم اسلامی میں سے ہے آیا یہ انشاء اللہ اسی سینس میں ہیں یہ ایک یہاں پر توجہ کریں کیونکہ توجہ کریں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل خدا کی گردن پر ڈال رہی ہے اگر خدا چاہے گا تو ہم اپنے مقصد گاہیں حاصل کر لیں گے اور امتصال کر لیں گے اور اطاعت الہی کر لیں گے یعنی اپنی نالائقی اور اپنی نافرمانی کو خدا کی گردن پر ڈالنا وَإِنَّا لَمُهْتَدُون اِنشاء اللہ یعنی اِنْ اَرَادَ اللہ اگر خدا کا ارادہ ہوا تو جو وہ یہ ہوگا یعنی ہماری اس طریقے سے ایک مانا کیا جا سکتا ہے اگر تھی نہیں دیکھا کہ مفسری نے اس طریقے سے مانا کیا لیکن بہرحال بائید نہیں ہے قوم بنی اسرائیل سے اس قسم کی نالائقیت اور نافرمانی یہ بائید نہیں ہیں قوم بنی اسرائیل سے اور افتدائی طور پر ہمیں محسوس بھی ایسا ہی ہوا پھر ہم نے یہ ایک روایت دیکھیں جس کی سانت بہرحال سانت تو مذکور نہیں کوئی سانت تو ایسی معتبر نہیں ممکن ہو ممکن معصوم کا فرمان ہو اگر معصوم کا فرمان ہے سر آکھوں پر لیکن حجت نہیں ہوگا ہمارے لئے کیونکہ روایت جو وقت سانت صحیح نہیں ہے تو لیکن بہرحال یہ بھی ایک احتمال جو مینا کی خدمت میں پیش کیا یہاں پر ایک نکتہ خدمت میں ارز کر دوں توجہ کریں ابھی جواب باقی ہے تیسرے سوال کا جواب باقی ہے کہ قرآن کیا صفات بیان کرے گا یہاں پر توجہ کریں ایک نکتہ خدمت میں ارز کر دیں کہ کیوں برسی فرماتے ہیں کہ کیونکہ گائیں کی ایک خصوصیت تھی وہ خصوصیت کیا تھی کیونکہ یہ لوگ گائیں سے بہت محبت کرتے تھے گائیں سے اسی لئے گوسالہ پرست ہوئے تھے جیسا کہ ایک ماہ پر بیان کیا روایت بھی موجود تھی روایت بھی موجود تھی کہ یہ لوگ انتہا سے زیادہ کیونکہ یہ قوم بنی اسرائیل اگرچہ بعض روایت نے بیان کیا کہ انبیاء کی اولاد سے ہے لیکن ممکن اب اس میں یہ قبیل انبیاء کی اولاد سے ہیں لیکن بہرحال اس سے پہلے یہ لوگ جو وہ گائیں پرست تھے گائیں کی پرست تش کرتے تھے اور گائیں سے شدیدا یہ جو سامری تھا یہ سامری کے بارے میں لفظ تھا کہ وہ جنرل سوال اور جواب کی زیر میں اس کو بیان کیا لیکن لعلہ شاید یہ وجہ ہو کہ چونکہ یہ لوگ گائیں پرست گائیں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اس کی عظمت کے معتقد تھے لہٰذا خدا انہیں مطال یہ چاہتا تھا کہ ان کے نفس گائیں کی محبت کو نکال جس سے محبت اس کو زبا کرنا یہ معلوم ہے کہ یہ ایک شدید امتحان ہے ایک سخت امتحان ہے قوم بنی اسرائیل کے لئے جن کا پاس ایسا رہا ہو جو گائیں سے جس روایت بھی بیان کرتی کہ شدید محبت ہے تو یہ ایک سخت امتحان تھا قوم بنی اسرائیل کا کہ گائیں ضرورت نہیں تھی یہ گائیں کا حکم کوئی خدا مطال کسی بھی جانور کو کہہ سکتا تھا شاید بائی نہیں ہے کہ اسی طرح اور جس طرح بیان کی اور ایک اور نقطہ جو یہاں پر علامت برسی بیان کرتے ہیں وہ یہ خدا مطال اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرنا چاہتا کیونکہ در حقیقت واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس گائیں کو زبا کریں اور گائیں کا ایک حصہ میت کو مارے یا ٹچ کریں تو وہ میت زندہ ہو کر یہ بتائی کہ میرا قاتل کون ہے وہ مردہ زندہ ہو کر کیا بتائے کہ میرا قاتل کون ہے تو خدا مطال اپنی اس قدرت عظیمہ کو بیان کرنا چاہتا ہے کیا کہ ایک مردہ چیز کس طرح قدرت الہی سے کسی کو حیات دے سکتی ہے تو جو فرمایا آپ نے یہ جو ہے وہ یعنی ایک نقی ایک 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 اپوزٹ چیز ہے یعنی مردہ خدا کی یہ طاقت و قدرت ہے زندہ تو بہت کو زندہ کر سکتے ہیں میت سے بھی میت کو زندہ کر سکتے ہیں لیکن بہرحال آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو احتمالی بنا پر گفتوب کی جا سکتی ہے ویلہ قرآن کا ظہور رہی ہے آپ کہہ سکتے کہ قرآن کے اللہ 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 ممکن ہے توجہ فرما آپ نے خود دور خدا خدرت مطلقہ رکھتا لیکن آیا خدا یہ بتلانا چاہتا تھا قوم بن اسرائیل کوئی این از کجا یہ کہا سے پتا چاہ ہے لہذا توجہ کی جب بھی کوئی ایسی بات ہو خوب انسان بوقع امکان میں رکھے بخور بو علی سینہ کے جب کوئی ایسی بات سن ہے تو اپنے امکان کی کھانے میں ڈال دیں امکان کی دراز میں ڈال دیں ممکن ہے لیکن یہی وجہ ہے کہ گائیں کا انتخاب کیا یہی وجہ ہے کہ اس کو زبا کر جو بیان کرنا ہیں خوب واضح ہوگی انشاءاللہ یہاں تک خوب پس یہاں تک آیت نمبر سیون زیرو میں یہ تیسر سوال آیا اور آیت نمبر سیون میں اس تیسر سوال کا جواب انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو بیان کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین